انہیں سبسکرائب کر لیے الشفہ ہیلت اینڈ کیئر کلینک کو اور کلک کر دیے سبسکرائب کر لیجئے اور کلک کر دیجئے گا بیل آئیکون کے پر آپ کی سبسکرائب کرنے سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو آئیے آج جس پروگرام کو ہم آپ کو انفارمیشن دینے کے لیے جا رہے ہیں اس پروگرام کے اس حصے کے اندر ہم آپ کو ایسی لیے کیفیت کے جس کے اندر رحم کی کمزوری کی وجہ سے پریگننسی واقع نہیں ہوتی ہے تو ہم یہاں آپ کو وہ میڈیسن سے رکھ بتائیں گے اس کے پر انفارمیشن دیں گی کہ اگر وہ میڈیسن استعمال کی جائیں گی تو اس سے پریگننسی واقع ہو جاتی ہے بعض اوقات ہوتا ہے کیا ہے کہ پریگننسی کیوں واقع نہیں ہو رہی ہوتی ہے کہ ارلی سٹیج کے اوپر پہلے یا دوسری تیسرے مہینے میں اگر ایبارشن ہو جائے یا بعض اوقات ساتنے مہینے میں بھی ایبارشن ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں ایک اور پروگرام کریں گے لیکن یہاں ہم آپ کو ایسی کیفیت میں کہ اگر کسی کے لیڈیس کو ایبارشن ہوا ہے اور اس کے بعد ان کے ہاں پریگننسی واقع نہیں ہوتی ہے اور ایک بانچ پکن کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور دوبارہ اولاد نہیں ہو رہی ہوتی ہے یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رحم اتنا زیادہ کمزور ہو جاتا ہے کہ دوبارہ وہ اس میں بچے کو یا بیرنگ باور اس کا ختم ہو جاتا ہے اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ نیکس پریگننسی کے لیے وہ تیار ہو تو اس رحم کی کمزوری کو ہم دور کریں گے اور رحم کو سٹرانگ کر دیں گے تاکہ وہ مرد کے سپرم کو اپنے اندر جرس کر سکے اور آپ کا اوبا اور سپرم مل کے یوٹریس کی دیوار سے جب وہ چپک جائیں تو اس کو رحم برداشت کر سکے اور اسے ایبارشن کے ذریعے ضائع نہ کریں تو اسی کیفیت کے اندر اکثر نہ صرف مائیں بننے والی مائیں یہ لڑکیاں پرشان ہوتی ہیں کہ ان کے اوباورشن کے بعد ان کے دوبارہ پریگننسی نہیں ہو رہی ہوتی ہے اور ان کے عذیر اقاری بھی اس واجہ سے پرشان ہوتے ہیں اور انہیں بعض اوقات بڑی نہایتی پرشانی کا اور ذہنی حضرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگ انہیں ان لڑکیوں کو بانچ کہنے لگ جاتے ہیں حالکہ یہ ایک ان کی عذوی خرابی کی وجہ سے جس میں ان کا یوٹریس یا رحم کمزور ہو جاتا ہے رحم کی کمزوری کی وجہ سے وہ دوبارہ پریگننٹ نہیں ہو رہی ہوتی ہیں اپنی دوائی کے ساتھ ساتھ اپنی قضاء کو متوازن رکھئے گا آپ کے قضاء متوازن نہیں ہوتی ہے تو اس وجہ سے بھی بعض اوقات پریگننسی میں دشواری واقع ہوتی ہے اور اکثر اوقات جن ماہوں کے عبارشن ہوتے ہیں ان میں وجہ ان کی یہی ہوتی ہے کہ انہیں دورین دا پریگننسی پیرر identify کبررہ یا پریگننسی کے دوران کے اندر انہیں اچھی طریقے سے فیڈ نہیں کیا جا رہا ہتا ہے اور ان کو اچھی طریقے سے خوراک نہیں م distances خوراک نہیں دی جاری ہوتی ہے آپ دودھ بھی استعمال کیا جائے گا бیٹر بھی استعمال کریں آپ اس دوران کے اندر فروٹ بھی استعمال کریں ویجیٹیبل استعمال کریں اور میٹ وغیرہ استعمال کرنے نہا ہے تو ضرور ہوتا ہے اس کی استعمالہ کرجعہ نس Campus history آپ کا بچہ خسرہ تو ذہین طاقت بر پیدا ہوتا ہے اور آپ کی صحت کو خلال واقع نہیں ہوتا آپ کے چہرے پر کسی کسی جہائیاں وغیرہ نہیں پڑتی ہیں آپ تیروں تازہ ہوتی ہیں اس پورے پریگننسی کے پیریٹ کے اندر آسانی سے آپ اپنے نائن مند کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور آسانی کے ساتھ ڈیلیوری ہوتی ہے اس طرح کے نارمل ڈیلیوری کے لیے بھی ہم آلریڈی پروگرام کر چکے اور مزید بھی ہم اس پر پروگرام کریں گے تاکہ جس میں عورتوں کو بعض اوقات جو ہے پریگننسی کے اندر ڈاکٹرز یا اپریشن کا مشورت دیتے ہیں وہ اس دوائی کے استعمال سے اپریشن سے بچ جائیں گے آئیے ناظرین ایسی میڈیسن جو آپ کی رحم کی کمزوری کو دور کر کر آپ کی بانچپن کو ختم کر دے اور آپ کو ماں بننے کے قابل بنا دے اسے نوٹ کر لیجئے گا اور اسی میڈیسن کو جب استعمال کی جائے گا جب آپ قریبی اپنے ہومیتک پریکسٹیشنل کے ساتھ ڈسکس کر لیں اور تمام ہومیتک پریکسٹیشنل اور لینڈرز کے لیے نہائی تیتیر بہتر میڈیسنیں آئیے نوٹ کر لیجئے گا سنیشو کیو پاور سنیشو کیو پاور اس کے ساتھ لیجئے گا رحم کا ٹانیک ہے ہیلو نیاس سنیشو کیو پاور اور ہیلو نیاس کیو پاور سنیشو کیو پاور سے پندرہ کترے صبح لیے جائیں گے اور ہیلو نیاس سے پندرہ کترے رات کو لیے جائیں گے اسے آپ ریگلر استعمال کرتے رہے گا اسی دوران میں انشاءاللہ آپ کی پریکننسی واقع ہو جائے گی اور آپ کا رحم بھی مضبوط رہے گا اور آپ اگر پریکننٹ ہو جائیں تو اس پریکننسی کے بعد آپ نے ایکٹر اسی موسا کیو پاور میں جسے سمسیفیو کا بھی کہا جاتا ہے وہ بھی استعمال کرتے رہے گا اپنی دورنگ پیریڈ کے نائنگ مند کے اندر تاکہ آپ کا ایبرشن دوبارہ سے نہ ہو اور آپ کا رحم بھی مضبوط رہے آپ کا بیبی جو ہے بہت خوبصورت اور سیاد مند پیدا ہوگا اور آپ آپریشن سے بھی بچ جائیں گے اس میڈیسن کے اس کی اپر ہم پروریم کر چکے ہیں وہ ہماری ویڈیو لائیویری سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں ایک مرتب دوبارہ بھی میڈیسن کے نور کرا دی جائیں سنیشو کیو اور ہیلو نیاس کیو ان دونوں میڈیسن کو استعمال سے صبح اور رات کو استعمال کرنی ہے سنیشو سے صبح اور ہیلو نیاس سے آپ نے رات کو پندرہ کترل لینے ہیں آدھے کپ پانی میں انشاءاللہ آپ کی یہ کیفیت جس میں آپ کے رحم کی کمزوری کی وجہ سے آپ کو ایبرشن ہو جاتا ہے یا جن لڑکیوں کو ایبرشن ہو گیا وہ دوبارہ معنی بن رہی ہیں وہ اس میڈیسن کے استعمال سے انشاءاللہ وہ بسیحت ہو جائیں گی اور پھر ماں بننے کی قابل ہو جائیں گی ڈاکٹر جیہ صدیقی کی اس کاوش پر سرائیے گا اپنی سسکرشن لائک اور شیئر کے ذریعے اور کمنٹس کرنا ہمیں نہاں بولیے گا آپ کے کمنٹس کرنے سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے آپ جب ہمیں کمنٹس کر کے رائے دیتے ہیں تو ہم مزید بہتر پروگرام سا آپ کے لئے لے کر آتے ہیں اور آپ کی حوصلہ افضائی سے یا آپ کے لائک کرنے سے شیئر کرنے سے ہم بوسٹ پہ جاتے ہیں اور مزید اچھی پروگرام سا آپ کے لئے لے کر آتے ہیں یاد رکھیے گا اپنی دعاوں میں اجازت دیجئے گا اسلام علیکم